تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ ایسا مبارک دروشیف ہے کہ جو اس مبارک دروشیف کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بھی مسخر کر دیتے ہیں مخلوق اور کائنات بھی اس کے سامنے مسخر ہو جاتی ہے اس سے محبت کرتی ہے اور دروشیف تو ہے ہی باعث خیر باعث برکت اور باعث عجر و سواب اور یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو ہم کرتے ہیں لیکن یہ ایسا عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور مخلوق بھی کرتی ہے اور اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجتے ہیں رحمتیں بیجتے ہیں کہ ایمان والوں تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجو رحمت کی دعا بیجو یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے یعنی اللہ اپنے نبی پر رحمت بیجتا ہے سلام بیجتا ہے سلامتی بیجتا ہے اور مومنین کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجو اور اللہ کے فرشتے ملائکہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بیجتے ہیں رحمت بیجتے ہیں سلامتی بیجتے ہیں تو یہ وہ مبارک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر درود و سلام قسرت کے ساتھ پڑھیں اور درود شیف تو ہے ہی رحمت برکت کا خزانہ اور خوشبو ہی خوشبو ہے اور درود شیف ایک بار پڑھا جائے تو فرشتوں کے نزدیک اور کائنات کے اندر اس مو سے نکلا ہوا درود شیف جو ہے وہ ایک اتر کی خوشبو کی طرح پھیل جاتا ہے اور دہن اور زبان اس سے موتر ہو جاتی ہے جس زبان سے درود شیف پڑھا جائے یہ تو مو کو دہن کو زبان کو موتر کر دینے والا خوشبودار بنا دینے والا عمل ہے اور یہ ایسی خوشبو ہے کہ جو فرشتوں کو بھی آتی ہے اور فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتے دعائے معاخلت کرتے ہیں جو دروشیف پڑھتا ہے اور ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ جو مومن مسلمان ایک بار دروشیف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں دس اس کے درجے بلند فرماتے ہیں اور دس اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں صرف ایک بار دروشیف پڑھنے کی یہ خضیرت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قصرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں اور یہ جو آج ہم آپ کو درود و سلام بتا رہے ہیں یہ بہت مجرب ہے یہ اولیاء اکرام کا خاص معمول ہے تسخیر و محبت کا خضانہ ہے اس سے اللہ کی محبت پر ملتی ہے آقا علیہ السلام کی محبت پر ملتی ہے اور ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے مخلوق کے کلوب اور دل مسخر ہو جاتے ہیں یہ دلوں کو مسخر کرنے والا اور تسخیر کلوب کا دروشیف ہے یہ دروشیف مبارک کیا ہے اس کو آپ نے تین سو بار دن کے کسی بھی حصے میں ایک نشست میں پڑھنا ہے چھوٹا سا دروشیف ہے دس بارہ منٹ کے اندر آپ تین سو بار پڑھ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ بہت ہی ببرکت دروشیف ہے وہ کیا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحبو و ترضا لہو اللہم صلی علی محمد کما تحبو و ترضا لہو یہ بہت ببرکت دروشیف ہے بہت اس کو ورد زبان بنا لیں اور کم از کم اس کو تین تصویر تین سو بار تو ایک نشست میں ضرور پڑھیں اور ایک بار پڑھنے سے آپ اس کی برکات کم شہدہ خود کریں گے اللہ تعالی ہمیں درود اسلام پڑھنے والا بنا دے اور اللہ تعالی ہمارے تمام چوٹے پوٹے عامال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے اللہ تعالی ہمارے